پر بھنی شہر اور وہ نویدن پربھنی مہانگر پالکہ کے پربھاگ دو کے شفیق ملد جاکر لالا صاحب انہوں نے دیا ہے اور مانگ کی ہے کہ جلد سے جلد جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو فوری طور پر پنچنامے کیے جائے اور انہیں نقصان بھرپائی دی جائے ہم بات کرتے ہیں جاکر لالا صاحب ہمارے ساتھ میں خان صاحب جیسا کہ آپ نے کلیکٹر صاحب سے ابھی بات کی اور انہیں ایک نویدن دیا تو کیا مانگ کی آپ نے ان سے اور انہوں نے کیا بھروسہ دیا آپ آج ہماری دلہ دیگاری سب سے ملاقات ہوئی ان کو بتائے کہ ہمارے پربھاگ کرمانگ دو میں سیوک نگر کا نالا کینال پری سیت پرکا شمیٹ کر نگر آشا کالونی جو لوگوں کے گھروں میں پانی گھسا ہے نقصانات ہوئے ہیں جلدی سے جلدی پنچنامہ کر کر ان کی بھرپائی کے جائے پرچاسنگ سے ہماری مانگ ہے ہم کو بھی آشوشن دیا کلیکٹر صاحب نے کہ بہت جلدی سے ہم پانچنامہ کریں گے ہمارے لوگوں کو بھیج کر اور نقصان بھرپی کیا جائے گا دیا جائے گا یہ ہم کو زلہ دکاری صاحب نے ہم کو آشوشن دیا اور بہت جلدی سے جلدی اے روز سے پانچنامہ شروع ہو جائیں گے ایسا ہم کو بتائے ہوں خان صاحب جیسا کہ گیارہ جولائی کو جو رات میں جو برسات ہوئی تھی کافی بھیانک برسات تھی اور ایسی برسات پچھلے دس پندرہ سالوں میں نہیں ہوئی تھی اور اس رات جو مدد آپ چاروں کارپوریٹر جو پر بھاگ دو کے ہے کیسی مدد آپ لوگوں نے کی اور پرشاسن جل سے جل ابھی سروے کروانے آلہ ہے اور مدد کی آپ نے مانگ کی ہے کیا گئے ابھی گیارہ اور بارہ طریق کے دن جو بارش ہوئی اس ٹیم پہ چاروں بھی نگر سیوک وارڈ میں حادیر تھے جتنی مدد ہوئی اوپی لوگوں کی مدد کرے بھاریش پانی سے ان کو بچاؤ کیے ان کا ہمارے پاشا خوریشی نگر سیوک علی خان نگر سیوک فات نگر سیوک میکوز جاگر لالا اور ہمارے بھانجا مویس وہ بھی جگو پہ حادیر تھے اور ہمارا پورا مطر منڈر حادیر تھا علی خان مطر منڈر پورا حادیر تھا اور سب ہماری بچانے کا کام کیا ہے اس وقت لوگوں کو بھار دوڑ کریں پرشاہ سن نے بھی مدد دینا چاہیے دلہ عدیقاری صاحب شاہد ہماری ملاقات بھی ابھی آج سے دو دن پہلے ہمارے نگر سیوک عتیخہ بیگم عبدالسامت انہوں نے بھی نیویدن دیئے ہیں مویس نے اور ہوتے ہمارے بات کے بھی لوگ آئے تھے ان کے ساتھ میں ابھی دو دن ہوگے آج تک پرشاہ سن نے کچھ حلچل نہیں ہوئی آج ہم دلہ عدیقاری صاحب سے ملاقات کیے اور ان سے ملاقات کر کے ہم کو دلہ عدیقاری صاحب نے عشوندیہ کی پیر کے دن سے ہمارے لوگ آئیں گے پنچھ نامہ کریں گے اور ابھی بھی ہمارے لوگ بارش کا کچھ اندازہ ہے ہمارے لوگ ابھی وارڈ میں ہے تو جیسا اگر لوگوں کو ضرورت لگتی ہے تو ان کے لئے ہم نالے کے لوگوں کے لئے شہین شاہ فنکچانال ہے گولڈن فنکچانال ہے وہاں پہ ان کا رہنے کا کھانے کا ہم انتظام ان کا کر سکتے اگر لوگوں کو آگے اگر حالات خراب آتے ہیں اللہ نہ کرے تو ہم ان کے لئے ہم نے انتظام کر کے رکھے ہوئے گولڈن فنکچانال شہین شاہ فنکچانال کہ اگر ایسا کوئی دکھا تو ہم ان کو وہاں رکھنے کی تیاری کر کے رکھے ہوئے خان صاحب جیسا کہ آپ کے پرباگ میں جس درود ہم نے سروے کیا تھا جب آپ نے وہاں سروے کرنے کے لئے ہمیں کہا تھا اور ہم نے سروے کیا تو لوگوں کی ایسی مانگ ہی کہ دوہزار سولہ سے جنہوں نے گھرکل کے فارم بھارے تھے ابھی تک ان کا گھرکل منظور نہیں ہوا ہے آپ نے جو بات کی ابھی پرسہ حسن سے کیا کہا پرسہ حسن سے ہم نے بات کیا جلہ آدھکاری صاحب سے گھرکل کی بھی مانگ کی ہے جو دوہزار سولہ سے پینڈنگ ہے اس کو بھی عمل میں لائیں گے جلہ آدھکاری صاحب نے بروسہ دیا کہ جلدی سے جلدی گھرکل کے بھی کامہ عمل میں لائیں گے اور جلدی سے جلدی گھرکل دیا جائے گا پربنی مہانگر پالکہ کے پرباگ دو جو راشتہ وادی کا گھر مانا جاتا ہے اور پرباگ دو میں جو سینئر نیتہ ہے زاکر لالا صاحب جو جن کو ان کے کاموں سے پہچانا جاتا ہے اور انہوں نے جو پچیس سالوں سے لگاتار وہ ساماجی خدمت میں ہے کارپریٹر رہے چکے ہیں پہلے نگر سے وقت بعد میں مہانگر پالکہ بننے کے بعد وہ کارپریٹر بھی ہے اور آنے والے دنوں میں لوگ یہاں پر امید جاتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہانگر پالکہ کے مہاپور تک بن سکتے ہیں زاکر لالا صاحب اور ان کے نیتوت میں پربنی کا اور پرباگ دو کا وقاس ضرور ہوگا اور آج جو کلیکٹر صاحب سے جو بات کی گئی اور جو نویدن دیا گیا اس میں جو اہم مانگے زاکر لالا صاحب نے رکھی گئی ہیں اس میں علی خان مطرمندر صاحب کے طرف سے جو بچاؤ کاریا کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی کلیکٹر صاحب سے بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو کام ہوئے ہیں وہ بھی اور جو آنے والے دنوں میں کام اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو تمام جو نالے سے جڑے ہوئے پاندہ نالے سے جڑے ہوئے جن کے گھر ہیں ان لوگوں کو سرکشت ٹھکانوں پر رکھنے کے لیے بھی انتظامات انہوں نے پہلے سے کیے ہوئے ہیں جس میں گولڈن فنکشن ہال شالیمار ہال اور دوسرے جو ہال وہاں پر ہے وہاں پر لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب آتے ہیں تو ورنہ ابھی جو حالات جن کے خراب تھے اور جن کے گھروں میں نقصان ہوا ہے ان کو فوری طور پر مدد دینے کی یہاں پر مانگ زاکر لالا صاحب علی خان صاحب اور شیخ فہد شالیمار صاحب اور پاشا خوریشی صاحب ان چاروں کارپوریٹر نے کی ہے نویدن بھی دیا گیا ہے اور جل سے جل کلیکٹر صاحب نے بھی بھروسہ دیا ہے کہ جل سے جل مدد کی جائے گی پنچنامے کیے جائیں گے تو آنے والے دنوں میں جو پینڈنگ گھرکل وہاں کے تھے پرباق دو کے ان گھرکل کے بارے میں بھی یہاں پر ڈسکس ہوئی ہے اور بھروسہ یہ دیا گیا ہے زلاپر شاہ صاحب کی طرف سے کہ جل سے جل جن دوہزار سولہ سے جن کے فارم بھرے ہوئے ہیں ان کے گھرکل کو بھی منظوری دے دی جائے گی ویڈیو جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربانی اپ ڈیٹ نیوز کے لئے میں کلیم خورش